امید کرتا ہوں اور جیل لوگوں کے آپ کو بتا ہے کہ میں اکثر جو ہے نا حالات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور اگر آپ میں کوئی گمراہی یا کوئی انار کی پھیلانے کی کوشش یا یوٹیوبر کرتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں محکمہ جیل ہنہ جات کے اماندار افتران کو جو ہے نا ان کو سپورٹ کروں بے شک میرے پروگرم کو کوئی بھی نہ دیکھے بے شک میرے کوئی اتنی حیثیت یا اوقات نہیں لیکن میں خراج تحسین جن کو پیش کرتا ہوں ناظرین ایک بات آپ نے ساری زندگی یاد رکھی ہے میں کبھی کسی غلط بند ہوگئے اپنی نظر میں جو میری نظر میں وہ اماندار یا آنس یا بہادر نہیں یا اپنی ڈیوٹی یا فرائز صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا تو میں خراج تحسین کا لفظ اس کے لئے استعمال نہیں کروں گا تو محترم نیا فاروق نزیر صاحب جب کسی یہ آئے ہیں آپ کو میں نے بتایا کہ ان کا دوسرا ٹینور ہے آئی جی کی پوسٹ پر اور جیل ہاں آجاتر تالیس جیلوں کے یہ سملے بے تاج بادشاہ ہیں ناظرین ہمارے جو چیف سیگریٹر کے ہیں پنجاب زاہد اختر زمان ان کا نام ہے تو ان کو جو ہے نا میا فاروق نزیر صاحب نے جیلوں کے اندر ہونے والی جو ان کے آنے کے پاس جو ترقیاتی کام یا جو قیدیوں اور حوالاتیوں اور ملاقاتی جو ان کے وارثان ہوتے ہیں ان کی سہولگیات کے لئے جو انہیں کام کی ہیں ان کی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے میں نے دنیا چینل پر دیکھا ہے سویل احمد صاحب نے جو عزیزی کے نام سے مشہور ہے انہوں نے وہ تمام کام جو بتائے ہیں لیکن انہوں نے اپنے طریقہ کار سے بتائے ہیں اچھے اداکار ہیں اچھے وارٹی سٹیمن کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن جس کا کام اسی کو ساجے میں جب آپ کو یہ پروگرم میں ساری چیزیں بتاؤں گا تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ میں ہر چیز آپ کو سمجھانے میں یا دکھانے میں یہ جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں میں نے کوئی آپ کو ایسی چیزیں دکھانی ہیں جو آپ کے لئے نہیں ہوگی اور وہ کیمرے کے نگاہ سے سب ریکارڈ کیا گیا ہوئے اور میں نے جب یہ دیکھا کہ فاروق نظیر صاحب نے جو ہے نا اتنی دیر ہو گیا ان کو آئے ہوئے تو پروگرم بھی میں نے دیکھ لیا اس میں بہت زیادہ کاموں کی جو ہے نا ایک تفصیل تھی سوہیل احمد صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائیں اس کے علاوہ جیل کا جو ان کا اپنا جو چینل ہے جس کے اوپر ان کی ساری پوستیں وغیرہ پوست ہوتی ہیں اور ویڈیوز وغیرہ لگاتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں میں نے اس میں بھی پروگرم دیکھا اس میں بھی انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی یا بتانے کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کوشش کی ہے لیکن میں جس طریقے سے اور جو ثبوت یا باتیں آپ سے کروں گا نا انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائیں گے سب سے پہلے تو جن کے کوئی چاہنے والے پیار کرنے والے جاننے والے عزیز و اقارب اگر جیلوں کے اندر ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا جو باتیں میں آپ کو سنانے لگاؤنا یہ میرے لیے کم از کم امیزنگ ہیں اگر یہ باتیں تصدیق شدہ نہ ہوتیں تو میں شاید اس طرح سے آپ کے ساتھ بات بھی نہ کرتا اور بیان بھی نہ کرتا کیونکہ ماننے والی باتیں نہیں ہیں آپ نے میرا سارا پروگرم ہونے کے بعد نیچے یہ لکھ دینا ہے کہ چوئی صاحب آپ بڑا جو ہے تیسری بات ہی جو ہے نا وہ کرتے ہیں تو بھئیہ میں کرتا ہوں اور میں کروں گا جو بندہ جینمن ہے نا اس کے لیے میں بولوں گا اور میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کریپ ریسٹر کو پرموٹ کرنے کی جرت بھی نہیں کی کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ نیچے ہیں مجھے گالیاں نکالیں گے آپ میرے کپڑے اتار دیں گے تو میں کبھی بھی جائنا ایسی حرکت نہیں کروں گا کہ مجھے آپ کو سامنے شرمندہ ہونا پڑے میاں فاروق نظیر صاحب نے ہنگامی صورتحال میں جو ہے نا یہ سارے کام کی ہیں کیونکہ نگران وزیراعلا جو ہے نا یہاں پہ آپ کو پتا محسن نکوی صاحب جو ہیں اس وقت ہیں انہوں نے سارے پنجاب کے کام اور معاملات کو سنبھالا ہوا ہے چیف سیگریٹری جو ہے نا زاہد اختر زمان صاحب نے یہ جو بھی میاں فاروق نظیر صاحب نے ان کو سمریہ بنا کے بھیجیں یا ڈیمانڈ شو کی کہ ہمیں یہ کام جیلوں میں کروانے چاہیے اور ان کاموں کے جو ہے نا مصبت اثرات جو ہم رتب ہوں گے خیر چیف سیگریٹری جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ وزیراعلا سے بات کی ہوگی اور یہ میٹنگ میں باقاعدہ طور پر تیب آ گیا کہ آپ یہ سارے ترقیہ دی کام ان کو فوری طور پر شروع کرے اور ہنگامی بنیاد پر ان کو پایا تکمیل پر پہنچائے ہیں پروجیکٹ درمیان میں نہیں چھوڑنے ہیں ان کا ٹائم شاٹ ہے یا اس وقت انہوں نے وہ تاریخ میں عمر رہنے کے لئے اس طرح کے اقدامات کی پروول دے دی بلکہ بجٹ پاس کر دیا اور یہ کام جو ہوئے ہیں ناظرین انکسپیکٹیبل ہیں یہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جیل کا ایک آئی جی اس کو کیا دردے سار لینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم لوگوں کے خاطر اتنا پریشان ہو گئے آپ کو اتنی انتہاد ہے اسی سیزگاں کہ کس طرح سے یہ سارے پروجیکٹ ان کی پروول لی گئی اور ان کے پر محنت کرنے کے بعد ان کو پایا تکمیل پہ پہنچایا گیا یہ بڑی زبردست بات ہے آپ کو بتا کہ حکومتیں بتا جاتی ہیں پروجیکٹ نام کمل وہ ویسی پڑھے رہتے ہیں جس طرح پچھلے الیکشن کے دور میں پروجیکٹ میٹرو ٹرین کا تھا وہ ویسے دھرہ رہ گیا چھ مینے سے کام ہی نہیں ہوا لیکن یہاں پر جس طرح کوئی ہنگامی صورت ملک میں امرجنسی لگنے والی ہے اس طرح سے یہ سارے کام ہویا اور حیران یہ ہوں ترتالیس جیلیں ہیں پنجاب کی ٹوٹل اور آدھی سے زیادہ جیلوں کے اندر یہ کام ہو چکے ہوئے ہیں میں نے خیر پروگرم دیکھنے کے بعد اپنے طور پر خفیہ طور پر انکوئری کرنے کے لئے چونکہ امرہ ننیال فیصل آباد کے اندر ہے تو میں نے فیصل آباد جیل سینٹرل کے باہر جا کر ان تمام باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے اور یہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح میں نے سنا ہوا تھا لیکن میں آپ کے لئے دکھانے کے لئے اور پروگرم کی دلچسپی کے لئے آپ کو جو ویڈیوز اور وہ جو کام ہو رہے ہیں ان کی کوئی ویڈیو یا تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں میاں فاروق نزیر صاحب کا جو ہے نا ان کو ویسے ہی جو ہے نا ان کی آنر کرتا ہوں ریزن یہ ہے کہ ان کی پریویس ہیسٹری جو ہے نا ساری میرے ذہن میں ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے میرے پاس سارا چیز کا پروف موجود تھا زندگی کی میں نے مکمل بائیوگرافی جو ہے نا آپ کو سامنے رکھی ہے آپ اس کو سن لیجی گا دیکھ لیجی گا اور اسی بات کی لاج رکھنے کے لیے جو ہے نا میں نے یہ ترقیاتی کام جو ہے نا ان کا جاگ پروف لیا ان کے ثبوت ہی کٹھے کیے اور تصدیق کی تاکہ میں جو بات آپ سے شیر کر دوں گا آپ اس کی تصدیق کیے بغیر یقین کر دیں اور میں آپ کے اعتماد کو جو ہے نا کبھی زندگی میں ٹھےس پنچانے کی سوچ بھی نہیں سکتا میں نے فیصلہ بات جیل میں جا کر جو ہے نا وہاں پہ دیکھا کہ آیا واقعی جیل کے اندر اتنی کاشت کری سبزیوں کی ہو رہی ہے کہ دیکھیں نا کتنی حیران کر دینے والی بات ہے کہ فیصلہ بات سے جو ہے نا کم از کم دس سے پندرہ جیلوں کے اندر جو ہے نا سبزی جو ہے جیل کے اندر اگنے والی وہ وہاں سے جو ہے نا بھیجی جاتی ہے ٹرولیوں گدری ہے یہ جو ہے سبزی کے کھیت جو جیل کے اندر ہیں یہ کوئی دس اکڑ کا رکبہ ہے جہاں پر فیصلہ بات میں جو ہے نا سبزی کی کاشت کی گئی ہے اور یہ سارے انتظامات اور یہ سارے کام پروجیکٹ پر جو محنت کی گئی ہے نا وہ وہاں کے سینئر ترین سپریٹینڈنڈ ہے غفور انجم صاحب انہوں نے اپنے ڈپٹی ایکزیکٹیف ستیان ورک صاحب کو جو ہے نا ان سارے کاموں کا انچارج بنایا ہوا تھا اور انہوں نے خود سر کے اوپر رہ کر ان کاموں کی سپروین کی اور ان کاموں کو پایا تکمیل پر پہنچایا غفور انجم صاحب بڑے زبردست سینئر سپریٹینڈنڈ ہے جیل ہانا جات کے اور کافی جیلوں میں وہ ٹرانسفر ان کا ہو چکا ہے بڑا تجربہ رکھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ آئی جی صاحب نے سمری بنا کر اپنے افتران کو جس طرح میں نے چیف سیکرینٹ جناب جو ہے زاہر اخترزوان صاحب کو انہوں نے بیچا تو آگے سے وزیر اعلی صاحب نے ان کو جو ہے گرانٹ دے دی اور ان کو پروول دے دی آپ یہ کام شروع کریں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو مطلقہ کوئی سپریٹینڈنڈ جس کی وہ جاگیر ہوتی ہے جس کی وہ پروپٹی ساملے ہوتی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ تھا تو ناظرین وہاں پر جو ہے واقعی دس اکڑ رکبے کے اوپر جانے سبزییں کاشت کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر میاں فاروق نظیر صاحب نے جا کر یہ ترقیاتی کام جو ان کا جائدہ لیا تھا وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا ہے اور پچھلی دن آپ کو پتہ نہیں انہوں نے اڈیالا جیل جا کر وزٹ کیا ہے اصداللہ بڑایج صاحب کو سارے کام جو ہے ان کا جائدہ لیا ہے وہاں پہ لوگوں کو ملے ہیں اور دیکھیں کہ وہ ایک سابر شاکر صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا پروگرام ویلاؤک تیار کر کے کہ آئی جی صاحب وہاں پر انکوئری کے لیے پہنچ گئے ہیں تو بھائیہ وہ اپنے اوفیشل وزٹ پر جو ہے نا اڈیالا جیل گئے تھے وہاں پر جا کر انہوں نے جو ہے نا پی سیو پر جو ہے کال کا ڈیوریشن وہ بھی بڑھا دیا اور کئی ایسے کام جو ہیں جو قیدیوں کے لیے بڑے فائدہ مند تھے ان کی وہ پروگرام دے کر آگئے ہیں صدی اللہ بڑایج صاحب وہ کسی نے کیا چیک کرنا ان کو چیک کرنے کی ضرورت بھی بزردست انسان ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے جو بھی ترقیاتی کام تھے نا پنجاب کی سترہ جلوں میں یہ سارے کام ہو چکے ہیں لیکن میں یہ کہ آپ کو تحصیل بتانے لگوں تاکہ آپ کا جو ہے نا ویڈیو میں دیکھنے کی توجہ اور آپ کا جو ہے نا زور بندھا رہے ناظرین وہ ترقیاتی کام جا انہوں کا جب انہوں نے جائدہ لیا ہے وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا ہے تو وہاں پر انہوں نے سبزیوں کے کھیت چیکی ہیں اس کے علاوہ وہاں پر بڑے ہنگامی صورتحال میں بلکہ ادھی جلوں میں پنجاب کی یہ سارے کام پایہ تکمیل پر پہنچ چکے ہوئے ہیں ناظرین وہاں سے تف ٹائل اس کی تیاری کے لیے بہت بڑا وہاں پر ایک پروجیکٹ لگا ہو ہے اور وہاں پر جتنے بھی قیدی پنجاب کی جلوں کے اندر ہیں جو اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ باہر جاگا جب وہ رہا ہو جائیں تو ایک ان کو اچھا اور موثر روزگار مل سکے اس بیس پر جو ہے نا ان کی ڈیمانڈ پر پنجاب کی ان تمام جیلوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قیدی بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کس جیل سے یہ آئے ہوئے ہیں اور یہ قیدی جو ہے نا ٹاف ٹائل کو پی سی سیمپل جو ہے ورک کر آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سب قیدیوں کو جو ہے نا وہاں پر بھیجا گیا اور ان کو باقاعدہ وہاں پر ٹرینڈ کیا گیا تاکہ یہ ٹاف ٹائل جو ہے نا اس کے کام کو اور اس تندر کو بڑی زبردست طریقے سے ہے اور اس کو سیکھ لیں جو مستقبل میں دا ہے ان کے کام آئے گا تو اس کے بعد جو ہے نا جیل انتظامیہ نے ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے نا اس کے ڈپلومے جو ہے نا ان کو دیئے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جیل کے جو ہے نا افتر مجاز یہ وہاں پر کھڑے ہوگا اور باقاعدہ ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹاف ٹائل بنا کر دکھائیں اور اپنی سویڈ چیک کروائیں جب سارا کوئی چیک ہو گیا اتنی ذمہ داری سے کوئی بندہ کام نہیں کرتا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ پروف تیار کیا ہے جو مخترم آئی جی صاحب کے سامنے انہوں نے پیش کر رہے ہیں آئی جی صاحب میں وہاں پر جا کر وزیٹ کرنے کے دوران وہاں پر ان کے سارے کام جتنے بھی فیصلہ بات جیل میں ہو رہے ہیں ان کا جائدہ لیا ہے اور بڑی گوڈ بک میں اور بڑے اچھے کومنٹس پاس کر کے ہیں ناظرین نے گرامی یہی نہیں بات پر ختم ہوتی میں نے وہاں پر کچھ ملاقاتیوں سے رابطہ کیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ جیل کے اندر کیا حالات ہیں تو ان ملاقاتیوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میرے تو یقین میں نہیں آئی لیکن میں نے چونکہ ظاہر ہے وہ بندے خود ملاقاتی بتا رہے ہیں تو بات مان نہیں بڑے گی انہوں نے یہ کہا کہ جیل کے جو افسران ہیں انہوں نے اکثر و بیشتر جو مستحقین ہیں ان کے کپڑوں سے پتہ لگ جاتا جیل والوں کو انہوں نے اندر پر جو کاشت کی جاتی ہے سبزی اس کے جو ہے لفافے بھر بھر کر جو ہے نا لا وارس کہ دی جن کے بچارے گھر والے اس قابل نہیں ہوتے ان کو سبزی جاتے وقت جو ہے نا دی ہے چونکہ آئی جی پنجاب صاحب کا یہ حکم تھا کہ سبزی کو ضائع نہیں کر رہا ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو آپ فیصلہ بات جیل سے دیکھیں کہ آٹھ جیلوں میں جو ہے نا سبزی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے فنڈ میں کتنے پیسے کا جو ہے نا اس کا اضافہ ہوگا یا کتنا فائدہ ملا ہوگا گورنمنٹ کو آپ یہ جب آئی جی پنجاب صاحب نے جو ہے نا جیل کا وزٹ کیا یہ تصاویر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ فیصلہ بات سینٹرل جیل ہے اور سینئر سپریٹینڈنٹ جو غفور انجم صاحب ہیں وہ ڈیوٹی اگزیکٹیو جو وہاں پر ہیں سینٹرل جیل فیصلہ بات میں تائنات سب تین ورک صاحب انہوں نے تمام ترقیاتی کاموں کا جو ہے نا آئی جی صاحب کو وزٹ کروایا اور اس کے بعد جو آئی جی صاحب نے وہاں پر ان کو باقاعدہ نمبر دی ہے کہ آپ نے بہت جو اچھی ہے نا پروگرس دی ہے مجھے ناظرین وہاں پر میں اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے نا کچھ ایسے ملازوین کو ملا ہوں جن سے میں نے سپریٹینڈنٹ صاحب اور ڈیپٹی صاحب کے بارے میں جو پوچھا کہ یہ کام جو ہوتے ہیں نا تو ان کی سپریوین کس طرح صحیح کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ چوج صاحب آپ کو کیا بتائیں کہ سپریٹینڈنٹ صاحب اور ڈیپٹی صاحب جو اتنے کائی ہیں کاموں کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اینا ٹاف ٹائل جو جیل کے اندر بن رہی ہے اس کے پر لگت آ رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے جو اینا خزانے سے پچیس روپے اور باہر یہ ایک پیس جو اینا سو روپے کا بگ رہا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی گفور انجم صاحب جینا ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر مارکٹ سے وزٹ کروایا وہاں سے ریٹ لیا اور اس کے بعد جب انہوں نے تیاری کے بعد اپنا ریٹ دیکھا اور دیکھا کہ ہمیں یہ کس ریٹ پر پڑے گی تو آپ اندادہ لگائیں کہ ٹاف ٹائل اگر پورے پنجاب کی جیلوں میں یہ قیدی جا کر کام کریں گے تیار کریں گے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا کروڑوں روپے کا جو اینا میری نظر میں فائدہ ہوگا اب اس کے علاوہ جو اینا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملتان جیل کے اندر اور کیمپ جیل کے اندر جو اینا اس وقت جو سپریٹینڈنٹ تائنات ہے نا ان کا نام ہے زہیر احمد ورک ناظرین انہوں نے بھی جو اینا ملتان جیل کے اندر ایک لائبریری بنائی تھی قیدیوں کے جو اینا ڈائجنس رسالے وغیرہ پڑھنے کے لیے تاکہ وہ مصروف رہے ہیں اور برائی کی طرف ان کی توجہ نہ جائے تو وہ وہاں پر بڑا کامیاب تجربہ رہا جب وہ کیمپ جیل آیا نا تو اس کیمپ جیل کے اندر بھی جو اینا انہوں نے آز خود سے جو اینا مخیرہ دراز سے کچھ فنڈ اکٹھا کیا ہے اور جیل کے اندر ایک لائبریری جو اینا وہ قائم کی ہے تاکہ قیدی یا حوالاتی جو اینا پر پڑھنے کے لیے بکس اگر وہاں سے لینی چاہتے ہیں تو وہ ان کو جو اینا پڑھنے کے لیے مہیا کر دی جاتی ہیں یہ بڑا خوش آئندی قدام ہے قیدی مصروف رہیں گے تو ان کا ذہن جو اینا بیڈ محرکات کی طرف نہیں جائے گا میں اس کام کو سرحتا ہوں اور ناظرین میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات نہ ہو زہر ویرہ صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں میں ناظرین 2017 میں جو اینا میں لازٹ ٹیم جیل گیا ہوں اور رہائی کے دن نا مجھے انہوں نے اپنے کمرے میں بلائے اور مجھے انہوں نے ایک بات کہی تھی جو میرے دل میں تیر کر گئی اور میں نے اپنے زندگی کا ٹریک جو اینا چینج کرنے کا عظم کر لیا تھا کہ میں آئندہ جو اینا کوشش یہ کروں گا کسی سیاسی مقدمے میں جو اینا مجھے جیل کے اندر نہ جانا پڑے انہوں نے مجھے کہا تھا شاید چوئے صاحب ہم جب سے بھرتی ہوئے نا آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں آپ تقریباً جو اینا ہر سال جیل یاترہ کے لیے جو اینا آپ آ جاتے ہیں تو کم تک یہ چلے گا ماشاءاللہ آپ کا بیٹا وکیل بن چکا ہائی گوڑ کو پریکٹس کر رہا ہے انہوں بیٹا جو ہے وہ ایک بیٹا سٹیڈی کر رہا ہے دوسرا بزنس کر رہا ہے تو آپ کم تک یہ سارے معاملہ چلتے رہیں گے ناظرین ان کی جو ہمدردی کا جو ان کا جو فیس جو ایکسپریشنز ہے نا یا باڈی لینگویج جو مجھے یقین کرے کہ مجھے بڑا عجیب و غریب لگا تھا کہ ان کو کیا لگے اگر میں جیل کے اندر آ بھی جاتا ہوں اور میں اگر اپنے کسی کیے یا نہ کیے کام کی وجہ میں اندر آ جاتا ہوں تو ان کی جیب سے تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں جو ان کو میری کوئی دکھیا تکلیف ہوگی انہوں نے ہمدردی کی نیت سے جو ہے نا مجھے یہ سمجھایا تھا اور اس لئے آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو سلجاتا رہتا ہوں شاید کبھی آپ کے دل میں جو ہے نا میری بات اثر کر جائے تو زہیر ویرک صاحب کا جو ہے نا بڑا میں شکر گزار ہوں مجھے جب یہ پتہ لگا ہے کہ انہوں نے خود سے مخیرہ دراز سے یہ سارا فنڈ لے کر لائبریری بنائی ہے تو بڑا خوش آئید کتاب ہے اب ناظرین میں چلتا ہوں بڑے پروجیکٹس کی طرف اور یہ فیصلہ بات جیل میں سارے کام ہو چکے ہوئے ہیں بلکہ پنجاب کی سترہ سے بیس جیلوں کے اندر یہ سارے کام کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب ان کی تفصیل چونکہ لمبی ہے نا میں شارٹ ٹائم میں آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوششی کرتا ہوں آپ درہا یہ دیکھیں سکرین کے اوپر ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جیل کے ملازمین و افسران کے لیے شادی گرانٹ اور فوت کی گرانٹ جو ہے نا بچوں کے لیے تعلیمی وظائف میں اضافہ علاج مالجہ کے لیے بھاری رقم کا عجرہ کیا ہے بہتر کارکردگی دکھانے والے ملازمین و افسران کے لیے جو کیش انعامات کا انتظام کیا ہے ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے علاوہ قیدیوں کی سہولیت کے لیے بھرپور ٹیم برک کا عملی مظاہرہ جو ہے نا اس کو یقینی بنایا انہوں نے اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ میرے اندازے کے مطابق جو ہے نا اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا سات سال کے بعد جو ہے نا پچیس سو سے زائد ملازمین کی میرٹ پر بھرتیاں کی گئی ہیں اور پنجاب کی کئی جیلوں کے اندر جو ہے نا سٹیٹ آف تی آرٹ جو ہے نا کالیج کا قیام کیا گیا جس میں پہلے بیج میں بھرتی ہونے والے تین سو ملازمین کی تربیت کا عمل شفاف کیا قیدی حوالاتی اور ملاقاتیوں کی شکایات کے لیے کمپلینٹ ہیلپ لائن جو ہے نا چوبیس گھنٹے اس کی جو ہے سرویس کو ممکن بنایا ہے اور اس کے علاوہ کمپلینٹ سیل کا وہاں پر قیام کیا ہے پنجاب کی تمام جیلوں میں ملاقاتیوں کی سہولت کے لیے ویٹنگ رومز کا انتظام کیا گیا ہے اور نئے وسیع و عریض جو ہے نا انٹریوی ڈپارٹمنٹ کا قیام کیا گیا ہے جیلوں میں جدید ترین واش رومز کی تعمیر کی گئی ہے اب ناظرین یہاں پر جو ہے نا ایک تجربہ کیا گیا ہے لاہور کی سینٹرل جیل جو ہے کوڑ لکپت اور ڈسٹک جیل کیمپ کے اندر جو ہے نا جتنے بھی غیر ملکی قیدی ہیں نا ان کی جو ہے نا ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا گھر والوں سے بات کروانے کا جو ہے نا ایک پروگرم انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اور اب اس کے نتائج دیکھے جائیں گے چونکہ میاں فاروق نظیر صاحب جو ہے نا ہر چیز کا جو ہے نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر سترہ جیلوں میں یہ کام کی ہے نا تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا اس کے نتائج کیا ملتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کے یا سرکاری خزانے کو نقصان نہ پہنچے تو اس کے اثرات دیکھنے کے بعد جو ہے نا پوری پنجاب کی جیلوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے نا قیدی اور حوالاتی اپنے پیاروں سے بات کر سکیں گے اور یہ بہت بڑی سہولت ہے میری نظر میں پنجاب کی تمام جیلوں میں سبزیوں کی کاشتکاری میں کروڑوں روپے کا جو ہے نا سالانہ فائدہ گورنمنٹ آف پنجاب کو پہنچایا جا رہا ہے قیدی اور حوالاتیوں کو فریش اشیاء خردو نوش کے لیے جیلوں میں یوٹیلیٹی سٹورز کا قیام کیا گیا ہے اور ہر وقت قیدیوں کی سہولت کے لیے جیل کے اندر ٹک شاپس کا قیام کر دیا گیا ہے جہاں سے قیدی آز خود سے میار زندگی کی اشیاء جو ہے نا وہ خود خرید سکیں گے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پنجاب کی تمام جیلوں کو ترتالیس ٹریکٹر اور ٹرالیاں جو ہے نا مہیا کی گئی ہیں جن کی مدل سے جیل کا کودہ کرکٹ اور سبزیاں وغیرہ منڈی بچوائی جائیں گی اور جتنی بھی پنجاب کی جیلوں میں سبزی جاتی ہے نا یعنی ٹریکٹر ٹرالیوں سے کام لیا جائے گا جس کی وجہ سے سرکاری خزانے کو جائے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب ناظرین پنجاب کی تمام جیلوں میں قیدی اور حوالاتیوں کی خوراک کا سارا منیو جو ہے تبدیل کر دیا گیا ہے اور صحت مند منیو جاری کر دیا گیا ہے رمضان کے لیے بہترین جو ہے صحت مند منیو کے علاوہ ملاقاتیوں کا کھانا اور ان کا سمان محفوظ طریقے سے ان کے پاس جیل کے اندر پہنچانے کے لیے ایک سو پچاس جو ہےنا لوڈر رکشوں کا بندوبست کر دیا گیا ہے ناظرین یہ بڑی خوش آئند بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ٹیوٹا کے اشتراک سے جو ہےنا پنجاب کی پندرہ جیلوں میں قیدیوں کو مختلف ٹریڈز اور کمپیوٹر کوروس کروایا جا رہے ہیں تربیت دی جا رہی ہے جو ان کی رہائی کے بعد جو ہےنا زندگی میں بہتر اثرات مرتب کر سکتی ہے اس کے نتائج بہتر مرتب ہوئے تو پنجاب کی باقی جیلوں میں بھی یہ کام شروع کر دیا جائے گا ان کاموں سے پنجاب کی جیلوں میں اربوں روپے کا قیدی فائدہ حکومت پاکستان کو پہنچا سکیں گے اور ان قیدیوں کو باقاعدہ اصنات جاری کی جارہی ہیں آپ اندادہ لگا لیں کمپیوٹر کوروس کے ساتھ ان کو اصنات دی جارہی ہیں اور باہت جا کر وہ وائلٹ ہوں گی قیدیوں کے لئے کمپیوٹر انٹرنیٹ لائبریری کا قیام کر دیا گیا جیلوں میں مسلم و غیر مسلم قیدی ان کی بلا تفریق مذہبی تعلیم کی فراہمی کو ممکن رہا گیا یعنی اس میں کوئی مساوی رہ کے سب کو ان کی مذہبی تعلیمات ان کو دی گئی ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ اچھا چال جلن رکھنے والے جو قیدی ہیں ان کی رہائی کو جلد ممکن بنانے کے لئے بہتر انتظامات انہوں نے کر دی ہیں اور ان کاموں کو پایت تکمیل پر انہوں نے پہنچا دیا ہے پنجاب کی سترہ جلوں میں انہوں نے منشیات کے عادی افراد کے لئے بیس بیس بستروں کے ہاسپٹل قائم کر دی ہیں جن میں جتید ترین تبعی سہولیات کے متعلق مشیری و آلات ان کو دے دیے گئے ہیں اور باقی جلوں میں انشاءاللہ تیاری کا عمل جاری ہے اور بڑی جلدی وہ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے جائیں گے پنجاب کی تمام جلوں میں بیمار قیدیوں اور حوالاتیوں کی طبعی امداد کا سارا انتظام پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے جو کہ قیدی یا حوالاتی کو امرجنسی کال آنے کی صورت میں فوری طور پر اندر سے ریسیو کریں گے اور باہر ہاسپٹل میں ضرورت کے مطابق شفٹ کر دیں گے اور ناظرین یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پروجیکٹ دینے کی وجہ میری نظر میں یہ ہوگی کہ ان سے بہتر سرویس اور امرجنسی صورت عالقصہ نمبٹنے کے لیے جو ان کے پاس معاملات ہوتے ہیں جیلوں کے اندر ہاسپٹل کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی کسی کو اپریٹ کرنا پڑے تو جیل کے اندر تو اپریٹ نہیں ہونا اس کے لیے تو باہر ہی ریفر کرنا پڑتا ہے تو یہ بڑا خوش آئند اقدام ہوگا قیدیوں کے لیے بڑا بہتر ہے یہ محکمہ جیل خانہ جات نے لمز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے اس معاہدے کے تحت قیدی اور حوالاتیوں کو فری لیگل ایڈ جو ایرم ہویا کی جائے گی ایم او یو پر دستت ہو گئے ہیں اس سے لاوارس قیدی اور حوالاتی جو اینا ان کی دادرسی ہو سکے گی اور اس کو انہوں نے عملی جامع پہنا دیا یہ کام شروع ہو گیا واہ حکومت کے پاس پہلے قیدی کو معافی دینے کے لیے جو اینا دو ماہ کا اختیار تھا انہوں نے اس کو بڑھا کر جو اینا تین مہینے پہ لے گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس ایک مہینہ کے بڑھنے سے کتنے قیدیوں کی رہائی جلد ممکن ہوگی مہیر حضرات سے انہوں نے پندرہ کروڑ روپیہ قیدیوں کے لیے فانڈی کٹھا کیا ہے یہ وہ قیدی تھے جن کے ساتھ جرمانے لگے ہوئے تھے اور یہ اپنے چھوٹے موٹے جرمانوں کی وجہ سے سزا کاٹ رہے تھے تو آئی جی صاحب نے اس کو بھی کام کو ممکن بنایا ہے اس مہیر حضرات کی گرانٹ کے ساتھ پنجاب کی جیلوں میں سے پانچ سو قیدی ان کی رہائی کو ممکن بنایا گیا ہے تو یہ بڑا خوش آئند اور بڑا زبرتست اقدام تھا آپ ناظرین ہماری سینٹرل جیل کوڈ لگ پا تھا آپ یقین کریں کہ وہاں پر بھی ہنگامی بنیادوں پر جانا یہ سارے کام ہوگئے ہیں اجازہ سکر صاحب بھی سینئر ترین سپریٹینڈنٹ ہے اور آپ یقین کریں کہ جتنے وہ ان کاموں کو سمجھتے ہیں جتنے وہ ان سارے کاموں کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اتنے سمجھدار جو سپریٹینڈنٹس ہیں بہت زیادہ کم ہیں اس محکمے گندر میں تقریباً سب کو جانتا ہوں اجازہ سکر صاحب جانا ہارڈ ور کریں اور وہ بڑے زبردفت انسان ہے وہ کام اگر کسی کو کہہ دے نا تو اس کو وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ آئے یہ بندہ کیا پروگرس دے رہا ہے اور جو بندے نیکلیجنسی والے سست روی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں وہ ان کو سزا بھی دیتے ہیں چونکہ پنجاب کی حساس ترین جیل جو ہے کوڑ اکپا جیل ہے چونکہ وہاں پر غیر ملکی بھی ہیں بند جن کے اوپر بہت بڑے بڑے مقدمات ہیں اس کے علاوہ تحشت گرد ان کے لئے سیکیورٹی جیل بنی ہے زران ہن ہے سزا موت کے دو سہل ہیں اور یعنی بہت بڑی وہ رقبے کے لئے آسے بھی جیل ہے چونکہ وہ پاکستان کا دل لاہور جائے نا اس کے بلکل وسط میں اور پورے پنجاب کے بگڑے تگڑے قیدی جوانا سینٹرل جیل میں آتے ہیں اور وہاں پر ان کو کنٹرول کرنا اور انتظامات کی جوانا رپورٹس سارے افتران کو سب بچے کی بیجنا اور اگر وہ کسی کے خلاف کوئی سخت اقدام لیتے ہیں نا تو باقاعدہ طور پر جوانا اس کی انکوئری کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں محترم آئی جی صاحب کے ذیرے سایہ جو ٹیم میں وہی کام کر رہی ہے میں نے آپ کو پنجاب میں جو آئی جی صاحب عثمان انور صاحب ان کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ہمگامی بنیادوں پر انہوں نے کام کیا ہے کوئی مائی کا لال سو سال تک نہیں کرے گا اور میاں فاروق نصیر صاحب نے جو کام کر دیا نا میری نظر میں یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جانا گولڈن الفات کے ساتھ سارے کام لکھے جائیں گے میں نے یہ دیکھا ہے کہ پروجیکٹ آئی جی صاحب نے شروع کروائے ہیں پہلے جتنے بھی رہ گئے ہیں تو وہ جو ہے ان کے تبادلے یا ان کو ریٹائر کر دیا گیا ان کی اٹینور پورا ہو چکا ہے تو وہ پروجیکٹ بیچ میں رہ گئے تو میاں فاروق نصیر صاحب جو ہے نا ایسے کام کر کے خود کو جانا تاریخ کے اندر زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ میری نظر میں جانا ان کا بڑا ایک زبردہ سر بڑا مصبت اقدام ہے اس کو اگر میں خراجے تحسین پیش نہ کروں گا تو بہت بڑی زیادتی ہوگی میاں فاروق نصیر صاحب میں آپ کو پورے پاکستان پوری دنیا میں جہاں پر دیکھا جاتا ہوں سب لوگوں کے سامنے جانا آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں چونکہ آپ ان لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں جو بیچارے لاوارس ہیں ان کے گھروں کے کیا حالات ہیں وہ بیچارے کس طرح سے جو ہے نا قید میں اپنے گھر کا جو ہے خرچہ بھی چلا رہے ہیں یا ان کے گھر والے اپنے آپ کو بھی پورا کر رہے ہیں اور ان قیدیوں کے جانا روزی روٹی اس کا بھی وہ بندوبست کر رہے ہیں تو یہ بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں میں نے تو یہی سنا ہے کہ قیدی کو اتنا مظلوم جانا قرار دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر جانا کوئی پیشہ بھر عورت اگر اس کی کمائی دنیا کے اوپر کسی بندے کے اوپر جائد ہے اور وہ کھا سکتا ہے تو وہ واحد قیدی ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میں جس شخص کو ناپسند کرتا ہوں اس کو مقید کر دیتا ہوں تو اللہ تعالی جتنے بھی لوگ افراد اندر ہیں جیلوں کے اندر وہ گناہ گا رہے ہیں بے گناہ اللہ تعالی ان کو جا رہے ہیں اچھی زندگی گزارنے کا موقع ضرور دیں گے میرا یہ ایمان ہے اور جو آئی جی صاحب ان قیدیوں کے لیے جو ان کے ملاقاتیوں کے لیے جو یہ اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں ناظرین آپ یقین کی جگہ اگر آپ کمنٹ باکس میں آ کر ان کا شکریہ ادا نہ کریں بے شک مجھے نہیں چیز کا پتا کہ آپ قیدیوں کے حاکم ہیں یا ان کے خلاف ہیں لیکن میں ایک چیز آپ کو بابر کروانی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی قیدی پانچ سے دس سال جیل کاٹ لینا تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے جانا اپنے درجات کی بلندی کے لیے اس کو ماف کر دینا جائیے یہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے ایک نیک عمل ہوگا جو اللہ تعالیٰ وہ سب سے زیادہ پسند ہے آئی جی پنجاب صاحب کا تمام اقدامات کو جو ہے میں خراجہ تحسین پیش کیا غفور انجم صاحب کو میں نے اس کے علاوہ زہیر ویرک صاحب کو بارے میں آپ کو بتایا کہ میری زندگی کا ٹریک چینج کرنے والا انسان زہیر احمد بھرک ہے جو کیمپ جیل کے سپریٹینڈنڈ ہے اور میں نے ان کو ایک دورا کہا تھا فون پر میں نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کا مجھے وہ ڈائلوگ جو ہے نا جو آپ نے مجھے کہا تھا میرے دل کے اندر تیر کر گیا تھا اسی لئے آپ سے پیاری پیاری اچھے چھے باتیں مصبت پیغامات آپ کو دیتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میرا پروگرم دیکھ کر اگر آپ کو پسند ہے یا میری کسی بات کی نفی کرنی چاہیں تو بالکل آپ آئیے گا آپ باشتے آ رہے ہیں آپ کے پاس اپنی بات کرنے کا بالکل حق موجود ہے یا آپ کا فینڈا منٹل رائٹ ہے اور میں آپ کو جواب دینے کا پابند ہوں ناظرین میں نے اس پروگرم کے اندر جتنی باتیں آپ سے شیئر کی ہیں بلکل سیاک و سباحت پر مبنی ہیں پھر بھی آپ کوئی بات نہ ماننی چاہیں یا اس کی تصدیق یا اس کی تردید کرنی چاہیں کمنٹر باکس میں آئے گا اور میں ہمیشہ کی طرح جانا آپ کو رپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں پاکستان زندہ بات